مددہ مسیح کنسل مددہ مسیح کنسل اپنا اصولی موقع پیش کر رہے ہیں چونکہ مددہ مسیح کنسل پاکستان میں تمام سیاسی سماجی جماعتوں پر مشتمل ایک کنسل تشکیل دی گئی ہے اور ہمارا بنیادی مقصد پاکستان میں قلوتوں کے دفیش مسائل بچا کرنا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں بنیادی انسانی بروک کے لیے بزرسہ پچھتر سالوں سے ایکلیتوں میں ایسا سے محلومی پائی جاتی ہے جس کی رائے سے پاکستان میں انسانی بروک کے عالم دل کی ایکلیتوں میں اہمیت بڑی اہم تصور کی جاتی ہے آج مددہ مسیح کنسل کے پیر فارم سے پاکستان میں مقیم ایکلیتوں کو ایکلیتوں کو بل خصوصی کسیوں کو ترپیش مسائل پر اعلیٰ حکام موزہ زگریہ قروم ساہ زگاروں کی سوچہ مجھول کرائے جاتے ہیں پاکستانی بروکوں کو اس وقت جبری مذہب تبدیلی کم عمری میں شادیاں میرے چیک اور ملازمتوں میں اگلیتوں پر عمل درامت نہ ہونا مسئلی طلبہ طالبہ کو سکالشپ نہ ملنا اور بیدی باریوں کے بریادی حقیقت میں اثر نہ ہونا ایک بڑا علمیاں ہے پاکستان میں آئے دن مذہب کے حوالے سے بلکت قانون کو ملت اسمال کر کے اگلیتوں کو تاثر کا نشانہ بڑا جاتا ہے جسی حیرت سے اگلیتوں بیادم تحفت پائے جاتا ہے جسی بریادی بلکت پاکستان میں قانون ساز اداروں میں اگلیتی نمائنگوں کو منخفر کرنے کے لیے نظام پتوجہ نہیں دی گئی کوئیمی سیملی یا سبائی سیملیوں میں اگلیتی نمائنگوں کے چناؤں کا جو نظام سلط کیا گیا ہے وہ غیر تسلیح بخش ہے جس کی وائے سے قلیتوں کے لیے محصر قانون سازی عمل میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ پچیتر سالوں سے صرف منخفر قانونی سیملی میں دس آرہین سیملی کا چناؤں عمل میں آ رہا ہے جبکہ اگلیتی باڑی کا کامی حد تک بڑھ چکی ہے کیونکہ تمام دوسری جب جنرل عبادی بڑی تو قلیتوں کی بادی کسی تسلیح تسلیح سے بڑی ہے اور اگر یہاں بات کی جائے مردم شماری کی تو مردم شماری میں ابھی تک قلیتوں کی اصل عبادی کا صحیح تحیل نہیں گیا گیا ہماری بادی کو اصل عبادی سے بہت کم چمار کیا جاتا ہے جو انسانی حکوم کی سب سے بڑی ممالی ہے جس کے لیے کسی بھی سطح پر کوئی قرون ساری تحال عمل میں نہیں آئی جبکہ تاثر کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے جب سرکاری بلازمی کے بلازمت کے اشتہارات دیا جاتے ہیں تو اس میں سینٹری ورکر کی قابلیت غیر مسلم سینٹری ورکر شائع کیا جاتا ہے اس زیادہ تضریر اس سے زیادہ تضریر کی مسائل کیا ہو سکتی ہے اقلیتوں کی اگرچہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مقامت ازادی قدسے پر پیان کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس مطالبے پر حق بجانب ہے کہ پاکستان مسیحوں کو مذہبی مقامات پر جانے کے لیے اسرائی جانے کی جانت نہیں جائے کیونکہ مسیحوں کے زیادہ تار مقدس مقامات اسرائی اور اس کے قطعہ میں ہیں آج متعدہ مسیح کونسل پاکستان کے قرون نافذ کرنے والے دارے والے ریاستی داروں سے مزارش کرتی ہے کہ قومی اور سپائی سیمریوں میں اور سینٹ میں اقلیتی نشستوں میں بھوری اضافہ کیا جائے چبری مذہب تبدیلی اور کام عمری میں شانیوں پر مسیح عقیدے کے مطابق قرون ساتھی عمل میں لائے جائے بہتر قرون ساتھی نہ ہونے اور قرون برامت نہ ہونے کی بجت سے اکثریتی کام عمر بچے اور بچی امیجنسی تشتر اور تختصال کا رشگار ہوئے تمام سرکاری بینکوں میں بیٹی وٹا یقینی بنایا جائے اور مسیح ترپہ تارباد کے سکالرشپ پر عمل درامت کروائے مطابق سی کونسن ہمیش قیلیتوں کی ترجمانی کرتی رہی اور کرتی رہے گی میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا کے ویڈیو دنوں نے اپنا کیم کی وقت نکالا یہ مقدم سکھ کونسن کا یعنی آئے آج 10 سمبر انسانی کو کے عالم دین کے موقع پر تو آپ دوست سوال کرنا چاہتے ہیں آپ فجرل میں کوئی سوال ہے سوال کر سب سے پہلے تو میں ان تمام سیاسی سماجی انجیوز کا تحدیل سے مشغور ہوں کہ جنہوں نے آج انسانی کو کے موقع پر مختلف جگہوں پر شہروں میں اور مختلف ممالک کے اندر انسانی حقوق کے مسائل ہیں اور جاگر کیا ہے اور آپ جیزا کہ میرے دیگر دوست آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم مقیدہ مسیح کونسل مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کا مجموع ہے اور جب انسانی حقوق کی بات کریں تو ملک پاکستان کی اندر انسانی حقوق کی پامالی تسنسل کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ جب یہ ملک بنا تھا تو اس وقت جو اس ملک میں جو ہے اس کی پہلی جو اسمبلی تھی اس میں 53 ارکان تھے 53 میمبر تھے ان میں سے 13 جو تھے وہ غیر مسلم تھے 53 میں سے 13 جو تھے وہ غیر مسلم تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو تھے جو شروع کی اسمبلی تھی ان میں 25 فیصد جو وہ غیر مسلم کی تھی سوال کی نشان یہ ہے کہ آج نمائندگی کتنی ہے میرے دیگر دوست ذکر کر چکے ہیں کہ دس جو ارکان ہیں قومی سمبلی میں ہمارے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ دس کے دس ہی ہیں جب کہ تسلسل کے ساتھ قومی سمبلی کی رشستوں کے کامل تا کی کل آبادی کا چوبیس فیصد جو حصہ تھا وہ غیر مسلمانوں پر مشتمل تھا مسلمان ستر برسوں کے اندر پھیل کر ساڑھے تین کروڑ سے بیس کروڑ ہو گیا جب کہ غیر مسلموں کی تعداد ہے چوبیس فیصد سے کم ہو کر صرف پانچ فیصد پر آگئی ہے اور باقی انیس غیر مسلم کہاں گئے یہ بھی سوالیہ نشان ہے ہمیں ضرور آج انسانی حقوق پر انسانی قوق کا جو آنمی دنہ منا رہے ہیں ان باتوں پر بھی سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس مل کے بنانے میں ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں ان کا بڑا اہم رول جو ہے وہ رہا ہے اور اس میں میرے دوست نے بتایا کہ ایس پی سنگھا صاحب کا بڑا اہم رول ہے کہ اگر وہ لوگ ووٹ کاس نہ کرتے تو اس ملک کا اہم صوبہ جو ہے وہ وجود میں نہ آگتا کہ ہمارا یہ پیارا ملک جو پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو اگلیتیوں کے لیے خاص طور پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی کیونکہ برے سگیر پاکو ہند میں جب دیکھا گیا کہ اگلیتیں مغیر محفوظ ہیں تب اس ملک کے ضرورت پیش آئی کہ ایک ملک ایسا ہونا چاہی جس میں صرف اگلیتیں ہوں اور وہ اپنی اگلیتیں ازادی سے رہ سکیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں نہ صرف اگلیتوں کے حقوق کو صلق کیا جا رہا ہے بلکہ برے طریقے سے ان کے تمام طرح عائنی اور قانونی پیصلہ کو ازادیوں کو پامال خصوصاً اپنے مسیحیوں کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی اس حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا عادہ حکومتوں سے وقت حکومت سے خاص طور پر ان صبح حکومتوں سے بھی کہ جنہوں نے اس وقت ہماری پریس سریز میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ریال جو کم سندھ بچیوں کی شادیاں ہیں جبری مذہب تبدیلی ہے اس کے لیے سندھ نے تو شاید قانون بنائے ہیں جو کہ نامالک بچیوں کے حوالے سے ہیں لیکن دوسری کسی بھی اسمبلی میں ان کو بھی یہ تحفظ حاصل ہو تاکہ حکومت نہ صرف مسیحیوں کے اور عقلیتوں کے حکومت کو برابر جقصہ طور پر دے سکے بلکہ پاور کرائے کہ وہ اس ملک میں واقع ہی محفوظ ہیں اس کے ساتھ عالمی انسانی دل میں یہ بھی کہ ہوں کہ نہ صرف اس وقت مسیحی انٹرنیشنل یومن ریٹ ڈے پر انسانوں کے عالمی حقوق کے دن پر ہم بل خصوص اپنے ملک پاکستان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں اور یہ بطالبہ بھی کرتے ہیں انپسی اور تمام تر انسانی حقوق کو اجاگر کریں اور ان کو ان کے حقوق سے نوازی بہت شکریہ بہت بہت میرے بہت جی مسیح خداون میں آپ ساتھ دوستوں کی مدیدہ مسیح کاؤنسل کی جنرل سیکٹری صاحب اور میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے آج کے اس خاص دن کے حوالے سے جو پوری دنیا میں دس دسمبر کو منایا جاتا ہے انسانی حقوق کا عالمی دن اس حوالے سے پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے جو خدشات ہیں جو تحفظات ہیں اس کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں خالی کرشن ہی نہیں ہے اس میں ہندو بھی ہیں اس میں سکھ بھی ہیں اس میں پارسی بھی ہیں اگر عالمی دن انسانی حقوق کا ہے تو اس ملک میں بسنے والے جو ہمارے اقلیتی ہیں جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہیں اس میں سب شامل ہیں تو میرا اس آج کے دن سے ایک یہ میسیج ہے کہ متحدہ مسیحی کانسل جس کا پاکستان میں ایک وجود ہے پاکستان میں اس کو لوگ جانتے ہیں کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے دست دسمبر کو پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج کیا تھا پھورے پاکستان میں احتجاج کیا تھا پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں اس حوالے سے احتجاج کیا تھا تو میرا آج یہ مطالبہ آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کو جو ترپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے جو ہمارے منورٹیز لیڈر ہیں جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں میری اس سے گزارش ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتوں کی کیونکہ سیمبلی میں سبائی سیمبلی میں تو پاکستان میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں منورٹیز کے ساتھ ان پر بات کرنی چاہیے قانون شازی ہونی چاہیے تاکہ ہم ہمیں دوسرے درجے کا شہری نہ بنایا جائے کیونکہ جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا وہ یہ پاکستان کیونکہ پاکستان میں جو بھی اقلیت ہوگی ان کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے لیکن کئی نہ کئی ہمارے ساتھ جھول ہوتا ہے تو یہ زیادتی ہے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اگر وہ بچے اس ملک میں رہتے ہیں ان کے جو حقوق ہیں جو کرسل رہتے ہیں یا آپ جانتے ہوگے بہت سارے دوست ہیں جن کو پتا ہے کہ جب پنجاب پنجاب وجود میں آیا پنجاب سیملی وجود میں آئی تو وہ ایڈیا کے ساتھ تھا لیکن ایس پی سیگا صاحب آج ان کے پوتے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں کیونکہ ایس پی سیگا صاحب اور بہت مجداد نے یہ باتیں کی ہیں تو ان کے اس پاکستان کو بنانے میں سوار دے میں پاکستان آپ کسی شعبے سے دیکھ لیں جو پاکستان خاص طور پر مسیحی برادری انہوں نے اس پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے اور میری آپ ساتھ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور